سو ہائی ایوریون تو لاسٹ کے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی شیخ الالم کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور دو ریلیجیس پرسنیلٹی کے بارے میں جو کشمیر کی ہیں بابا زینودین اور لالدت کے بارے میں تو پہلے ہم پڑھتے ہیں بابا زینودین کے بارے میں تو بابا زینودین شیخ الالم کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے اور وہ کشتوار میں ایک بندر کوٹ ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوئے ایک راجبود گھرانے میں پیدا ہوئے تو ان کا جو نام تھا وہ زیہ سنگھ تھا تو شیخ الالم کی کہنے پہ وہ ریورڈ ہوئے اسلام میں اور شیخ الالم نے ان کو سججسٹ کیا کہ آپ اشمکام آ جاؤ اور وہاں پہ گفہ ہے تو وہاں پہ آپ میڈیٹیٹ کرو تو جب وہ دونوں وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے وہ سامپو سے گھری ہوئی ہے اور شیخ الالم نے ان سامپو سے کہا کہ یہ جگہ ویکٹ کرو کیونکہ یہاں پہ بابا زین الدین والی کو میڈیٹیٹ کرنا ہے تو سامپو نے چپ چپ ان کی بات مان لی اور وہاں سے وہ چلے گئے تو زین الدین والی نے بہت سالوں تک میڈیٹیشن کی وہاں پہ اور اس کے بعد ان نے انلائیٹمنٹ بھی اٹین کی تو اس کے بعد ان کو سکھی زین الدین والی کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت زرہ سکھی تھے اوپن ہارڈر تھے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے تو وہ اس لئے سکھی زین الدین والی کے نام سے جانے جاتا تھے تو ساؤت کشمیر میں آج بھی جب ان کا ارس ہوتا ہے تو وہاں پہ زور شور سے وہ ارس منایا جاتا ہے تو یہ تھا زین الدین والی کے بارے میں تو اب ہم آتے ہیں للدت کے بارے میں تو للدت کا جنم ہوا تھا 1320 میں اور ان کی death ہوئی تھی 1392 میں تو ان کو للیشوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جو کشمیر میں mystic poetry ہے اس کا جو creation ہے وہ للدت نہیں کیا ہے وہ پہلی پرسندے جنہوں نے mystic poetry کو create کیا اور ان کے جو verses ہیں ان کے جو poem ہیں ان کو وارکس کہتے ہیں جس طرح سے شیخ الالم کے poem کو شروکس کہتے تھے تو اس طرح سے للدت کے جو poem ہیں ان کو وارکس کہتے ہیں تو یہ exam میں آنے کے points ہیں کہ exam میں ایسا پوچھا چاہتا ہے entrance مگرہ جو چل رہے ہیں آج کل یا آگے آئیں گے تو ان میں یہ پوچھا چاہتا ہے کہ شیخ الالم کے جو verse ہیں یا poem ہیں ان کو کیا کہتے ہیں common language میں اور للدت کے poem کو کیا بولتے ہیں تو ایک important place رکھتی ہیں یہ جو وارکس ہیں کشمیری literature میں ایک important place ہے ان کا اور کافی earliest composition ہے یہ کشمیری language میں تو للدت نے بہت سارے صوفیز کے ساتھ interaction کی بہت سارے صوفیز کو inspire کیا اپنے وارکس سے تو للدت کو کافی ناموں سے جانا جاتا ہے جسے للدت، للیشوری، یوگیشوری، لل آر فا، لل دی دی تو یہ بھی exam میں آنے کا جو ہے ایک question بنتا ہے اور بارہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد انہوں نے کافی torture سہتی ہیں اپنے husband کے دروں اپنی mother inla کے دروں تو اس کے بعد ان کے جو وارکس ہیں وہ آج بھی popular ہیں بہت زیادہ popular ہیں اور Richard temple ہیں ایک بریٹیش ہے تو انہوں نے ان کے جو وارکس ان کو translate کیا انٹو انگلیش میں تو یہ تھا ان دونوں کے بارے میں تو thanks for watching this video اور next video میں ہم اور جو religious personalities بچی ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور باقی جو literature کے ساتھ connected ہیں یا باقی کسی field کے ساتھ connected ہیں تو ان کے بارے پڑھیں گے so thanks for watching پڑھیں گے